اس کا مظاہرہ ہمارے داماد اور بیٹی کی بارے میں ہے وہ ہمارے بیٹی کو تو چھوڑ دیا ہے باقی محمد رحیم جو ہے ہمارا چاچا کا لڑکا بھی ہے ہمارا سالہ بھی ہے وہ ابھی تک لا پتہ ہے میرے بیٹی جو ہے وہ ابھی گھر میں ہے نئی میرے بیٹی کے پاس ٹیل فون تھا اور ٹیل فون کے ذریعے اس نے ہمارے ساتھ بات کیا کہ مجھے مالکی کرو میں یہاں ہوں میں یہاں سے چلا گیا ہم کو بولا اکیلا آنا میں اکیلا چلے گیا اس کو وہاں سے مالکی کیا وہ روڈ پر کھڑی تھی اس نے بولا میں بالکل صحیح ہوں مجھ پر تشدد نہیں ہوا ہے اور میرے شوہر کا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کیا حال ہے اس کو مجھے جدا کر کے رکھا ہے وہ مجھے پتہ ہے جو میرے دل پر گزرا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ اور بیٹی کا کتنا درد ہے وہ مجھے معلوم ہے مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مامرحیم کو چھوڑ دیا جائے اور بھی ہمارے بہت سے افراد لاپتہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے لیاقت ہے بہت سے آدمی مارا مارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو براہ میرے بانی چھوڑ دیا جائے نصراللہ بلوچ شہرمن ویس فار بلوچ مسئل پرسند آج کا اتجازی مظاہرہ بلوچ خاتون رشیدہ بی بی اور اس کے شعور مہد رحیم کے حوالے سے یا ہم کے ویس فار بلوچ مسئل پرسند کے زیر تمام ہو رہا ہے تقریباً اتجاز شروع ہونے سے بیس منٹ پہلے بی بی رشیدہ کو ائرپورٹ رور پر اس کے خاندان کے حوالے کیا گیا اور محمد رحیم تا حال لاپتہ ہے بی بی رشیدہ کو اس کے شعور مہد رحیم دو بچے اور اس کے ساس کے ساتھ تین فروری کو یہاں گشکوری تاؤن کوئٹا سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا جس کے حوالے سے تنظیم نے مختلف طریقے استعمال کیے تھے ان کے بازیابی کے حوالے سے تو آج بھی یہ پروٹسٹ اس حوالے سے ہو رہا ہے اور آج کے پروٹسٹ میں بلوچستان نشنل پارٹی نشنل پارٹی نشنل عوامی پارٹی نشنل ڈیموکریٹیڈ مومنٹ بلوچ مومن فورم ہزارہ سیاسی کارکنان طلبہ تنظیم بی ایس او پجار بی ایس او اور سیول سویسائٹی قصیر تعداد میں شریک ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بلوچ اور خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگیہ شروع ہوئی ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے اگر کسی پہ انظام ہے یا کسی پہ ریاست مقالف ایک پیوٹیز میں ملوث ہونے کا انظام ہے تو اس کو عدالت میں پیش کر کے وہاں پر اسے اپنا صفائی کا موقع فرام کیا جائے جی دیکھیں اس کا جو والدہ رشیدہ کے جو ساس ہے اس کو پانچ فوری کو چھوڑا گیا تھا اس پر بھی کافی تشدیدی کی گئی تھی تو ظاہر سی باتیں رشیدہ تقریباً یارہ دنوں سے ٹارچر سائلوں میں ہے تو وہاں یہ کسی عذیت سے بھی کم نہیں ہے اب جب اس کے والد میں ہم سے بات کی کہ مجھے وہاں سے رشیدہ سے بات کرائے گیا تو رشیدہ رو رہی تھی کہ اببہ آکے مجھے یہاں سے لے جاؤ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے آپ اگر تشدد کو چھوڑے یارہ دنج کسی باپردہ بلوش خاتون کو اگر حراسب میں رکھا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ تشدد آدمی تصور نہیں کر سکتے ہیں بلوشستان میں تاکت ہے سامال بلوشستان میں تاکت ہے سامال یہ ساری تطریل ہیں سب پہ میں آوات اچانی چاہئے آج رحیم اگر بازیاب ہو کر انشاءاللہ اپنے گرائے گا لیکن وہ مذہور وہ ایک روٹی کے لیے کریڑی لگا کے جو ہیں اپنی خواری کی زندگی گزار رہا تھا وہ کس طرح دوبارہ اپنے اپنے دینی جو عذیتوں کو بلیے وہ دوبارہ کس طرح اس جنگ لائے گو اور اپنی زندگی گزارے گا اس کا زالہ کون کرے گا رشیدہ پہ جو ایک نام پڑھ گیا اس معاشرے میں اس کو مقام کون دے گا اس ڈیٹھ سال کی بچی کو یا اس کی چار سالہ بچے کو کون کو اس کے ذہنی موجود اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے اس نفرد کو کون ختم کرے گا یہ آئین یہ قانون ہم چہدی غلطی کرتے ہیں کہ ہم ریاست کو ماں کہتے ہیں یہ سرزمین اور ریاست باقی جگہوں پہ ایک ماں کہتے ہیں لیکن ہماری سرزمین پہ ایسا نہیں کرتی ہم بہت بہت تنبی کر چکے ہیں ہم بہت چکے ہیں کہ خدارہ ان چیزوں کو بند کیا جائے یہ چیزیں آپ کی نفرد دبائیس بندتی ہیں اس سے محبت ہی نہیں پیدا ہوتی ہیں آج کا سوشن ملکیہ اگر دور ہے تو میں اپنی ٹوٹر اور فیس بک کی جو میرے بھائی ہیں ان سے کہتی ہوں ان ٹوٹر سے نکل کر آج آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا یہاں آنا چاہیے تھا آج آپ کو ثابت قدمی یہاں دکھانی چاہیے تھے ٹوٹر اور فیس بک پہ آپ ٹیک کر لیتے ہیں آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم آواز کر کر ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ کس نے اس کے خلاف آواز اٹھائیں سب سے پہلے رشیدہ اور رحیم زہری کی بارے میں کس نے بات کی ملوچستان کا کوئی بھی میسنگ پرسن ہو اس کا ایشو کون اٹھاتا ہے اس کمیشن کا ریپورٹ لفظ پر لفظ انہی میسنگ پرسن کی پیملی سے لے کر کس نے وہاں پر جمع کیا ہے یہ سب چیزیں تاریخ میں لکھی جائیں گی بلوچستان میں اتاقت کا استعمال رہیم زہریمو رہیم زہریمو